ہماری کانگریسرکار نے مکیمنٹری نشورک دبا اور چاہت جیسی قرانسی کاری ہی اجنا شروع کی ہے جس کے تحت سرکاری ہفتالوں میں آنے والے سبھی امیر غریب کے لیے مخت علاق کی سوئیدہ دی گئی ہیں سماج کے بسہارا لوگوں کو پینشن کے نام پر بہت کم راستی دی جاتی تھی لیکن پہلی بار پینشن راستی برائے گئی ہیں اور سبھی بزرگوں اور ودعا کے لیے یہی یوزنہ لاغی کی گئی ہیں میری بہنوں کو رجلستان کی بسوں میں سفر کرنے پر کرائے میں تیس پرسچات کی چھوٹ دی گئی ہیں جدہ بچہ کی دیکھ پال سہیدہوں سے ہو اس کی صحت اچھی ہو اسے دھیان میں رکھ کر جننی سرکتا یوزنہ لاغو کی گئی ہیں غریب ریکہ کے نیچے کے پریواروں کو پکہ مکان ملے اس کے لیے سب کا آدھکار یوزنہ شروع کی یہ تو صرف کچھ نسالیں ہیں ویسے بہت کام ہوا رجلستان میں ہمارے چوکے لوٹ کے نکرنس میں اس کی سرکار نے بہت قرآن کی کاری کام کیا ہے اور یہ سب وکاس اور سیوہ کے پرتی ہماری سرکار ہماری یوپی ہیں اور یہاں کی سرکار راجس سرکار کے سمارپن کا ساتھ ثبوت ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے رجلستان کی آج آلکھ پہشان بنی ہے تو بھائیوں اور بہنوں ان سبیوں پلپیوں اور کاموں کے باوجود کچھ لوگ آج ہمارے مہان نتاو پر التشیدے اروپ لگاتے ہیں ہماری پارٹی پر گلت الزام لگاتے ہیں ہماری سرکاروں کے کام کاس پر انگلی اتاتے ہیں ہماری یوزنہ کے بارے میں افائے سلاتے ہیں مزاق ہو راتے ہیں وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے کے لئے تو ان سے پوچھئے ان سے ضرور پوچھئے کہ وہ تیسرے پاس سال کہاں گائب تھے کہاں گائب تھے ضرور پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے اور جب ان کا خاصم تھا تب انہوں نے یہاں اور پردیس کے لئے آپ کے یہاں اور اجستان پردیس کے لئے کیا کام کیا کیا انہوں نے کبھی اپنے ساسنکال میں کسی روگی کا مفت راج کیا کسی گریب کی بھوک کی پرواتی کسانوں کی پرواتی کیا سبھی سبھی آم آدمی کی تکلیف کو محسوس کیا بلکل نہیں کیا وہ چیوال چیوال باتوں کی راجنی کی کرتے ہیں لوگوں کی دمرا کرنے کی راجنی کی کرتے ہیں کھوکلے وادوں کی راجنی کی کرتے ہیں ستہ اور نیجسفار کی راجنی کی کرتے ہیں بھائیوں اور بہنوں آپ سب جگروک ناغرک ہے آپ سب وہ سمجھدار ناغرک ہے میں شاعت ہوں کہ آپ ان لوگوں کے یگدان کو دیکھیں اور ہمارے یگدان کو بھی دیکھیں دیش اور پردیش کو انہوں نے کیا کیا ہے دیش اور پردیش کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کانگریس پارٹی نے دیش اور پردیش کو کیا دیا ہے دیش اور پردیش کے لیے کانگریس نے کیا کیا ہے اگر آپ کریں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے مجھے لگتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے